اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست حیر حریت سے ہوں گے دوستو آج میں جو آپ کے پاس ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ہے چائنہ بائک ون ٹو پن فیوٹی ایک سو پچاس سی سی ڈبل ڈسک بریک پچھلی بھی ڈسک اور فرنٹ بھی ڈسک بریک اور اس کی فیچر بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کا سونڈ بھی ٹیسٹ کروان گا اور اس کی رائیڈ بھی چیک کروان گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بائک ہے اور یہ اس کو صرف ایک مسئلہ ہوا تھا کہ یہ کسی ناڑی بندے نے اس کو چلایا اور یہ تھوڑی سی اس کو زور زیادہ لگوایا ریت میں تو اس کی کلچ پلیٹیں سلپ ہو گئی اور اس کا سمان جو ہے وہ نہیں تھا ملتا تو ایک میرا دوست تھا تو اس نے اس کسٹمر کو بتایا کہ یہ بائی ولید جو ہیں یا مہا وائی بی آر کا کام کرتے ہیں تو آپ ان کے پاس لے کے جائیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا حل کر کے دیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کا کوئی بھی بائک ہے اس میں انجن کی جو تھیوری ہے وہ ایچ بھی ہونڈے والی کی چال رہی ہے تو اس لیے ان کا کلچ بخصہ بھی تقریباً سیم ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں پانچ بورٹ لگے ہوتے ہیں اس میں چار لگے ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ہم نے آئی ایس ایچ ملیشیا کمپنی کی اس میں ہم نے اسمبلی ڈالی ہے سی جی ون ٹو فائف ہونڈا کی اور یہ اس میں ہم نے تھوڑی سی آلٹریشن کی ہے ان کے سپرنگ کے اندر ہم نے المونیوم کی چار واشنے رکھی ہیں جو اس کو تھوڑی سی زیادہ تار دیں گی اور کلچ پلیٹیں سلپ نہیں ہونے دیں گی دوستو یہ دیکھ لیں اس کی اپنی اسمبلی جو ہے نا یہ بالکل گس چکی ہے کلچ پلیٹیں سلپ ہو چکی ہیں اس کی اور اس کی اپنی جو ہے وہ ملتی بھی نہیں ہے اسمبلی تو ہم نے اس کی اسمبلی نکال کے مکمل سی جی ون ٹو فائف کی ڈال دی ہے اور انشاءاللہ یہ بہترین کام کرے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں گی ہم آپ کے لئے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور دوستو آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ افصائی کرتا ہے تو پلیز لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا گریں ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور ہو سکے تو جتنے بھی دوست نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایسے اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں تو دوستو ویڈیو کو ایک طرف چلتے ہیں دوستو یہ اوور ہیڈ کیم جو ہے سی جی کا جو انجن ہے وہ انہوں نے لگایا ہوئے تھوڑی سی سمیلٹریشن کر کے ڈیٹھ سو کا اس کو انجن انتیار کر دیا ہوئے چائنہ کمپنی نے پی کے پاور ایک سو پچاس سی سی دوستو چلنے میں بہت زیادہ سموتھ ہے اور کوئی بھی اس کی کھڑک وغیرہ نہیں ہے چائنی بائک ہے لیکن ہے بہت آوٹ کلاس سینٹر میں مونو شاخ ہے اس کا اور ڈیجیٹل آر پی ایم اور میٹر اس کا ڈیجیٹل ہے بہت حبصورت بائک ہے ہمیں نے تو چلائی بھی ہے کام بھی تقریبا دو تین بار اس کا کر چکا ہوں اس بائک کا تو اس کی کلچ کیبل بھی ہم نے سی جی وان ٹو فائف ڈی لیکس والی ڈالی ہے اور کلچ پلیٹیں بھی اس کی ہم نے سی جی وان ٹو فائف کی ڈالی ہیں تو دوستو یہ اب ہم کلچ کیبل اس کی چینج کریں گے یہ ہیڈ لائٹ کے اندر سے کیبل اس کی گزرے گی اس کی لائٹ ہیلوجین ہیڈ لائٹ ہے جو کہ بغیر سٹارڈ کے چلتی ہے بغیر سٹارڈ کریں گے آپ سٹارڈ کی بغیر لائٹ آپ آن کر سکتے ہیں جیسے کہ وائی بی آر اور وائی بی آر کے تقریبا سب مادل میں ایسی ہی تیوری لگائی ہوئے انہوں نے اس میں دوستو ہم نے اس کی ٹوننگ وغیرہ بھی کیا اور اس کا پچھلی دوہ ہم نے چین گراری سیٹ بھی ڈالا تھا اس میں جو چین کے لنک ہے وہ ایک سو چوبیس لنک ڈالتے ہیں اور وائی بی آر میں ایک سو اٹھارا ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں دو تین لنک اپنے پاس سے ڈال کے اس کو مکمل کیا اور گرارییں وہی فٹ کر دی وائی بی آر کی جو کہ بہت اچھی چاہ رہی ہیں تو دوستو ہوتا تو یہ جگاڑ ہے لیکن یہ بائکیں کام بہت کم نکالتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ جو بھی چائنیا کا برینڈ ہے سی جی وان ٹو فائف کی طرح نہیں ہے کیونکہ سی جی وان ٹو فائف تو بکواس ہے اب تو انہوں نے یہ زیادہ دو نبری کرنی شروع کر دی ہیں بہت زیادہ کواس بائک بنا رہے ہیں تو اس لیے دوستو یہ میں صرف آپ کو برادرانہ مشروع دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے بائک لینا ہے تو یامہا کا بائک لیں ورنہ چائنیا کا کوئی برینڈ لے لیں ہونڈا سے دو بچے کیونکہ ہونڈا بہت دو رکھے کر رہا ہے تقریبا بیس میں تو انہوں نے کافی کسٹمر کے ساتھ دو کھا گیا ہے بائک بہت بیکار بائک بنائی ہے انہوں نے دوستو یہ دیکھیں لائٹ کے اندر ہم نے کیبل کو گزارا ہے اور یہ ہم اس کی اڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی بائک کا مسئلہ ہو بائی آپ سب دوستو سے اگزارشیا کے کمیٹس کر دیے کریں میں آپ کو آپ کا ریپ لائک کر دیے کروں گا جو بھی مسئلہ ہوگا دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کا وائی بی آر کا چینل گرائی سے ڈالا ہے ٹیوننگ اس کی یہ بھی تھوڑی سی ریت کی ہے وہ مکمل ہو جائے گی میں بعد آپ کو اس کا سون بھی چیک لائیں گے اور ماشاءاللہ اس کی رائیڈ میں نے کی ہے فائش گئر ہے تو سب گئر اس کے آگے لگتے ہیں اور سینٹر مونو شاک ہے بہت ہی آرام دیا ہے لیکن مانے اس پاکستان میں ابھی تک سینٹر مونو بائک جو شاک ہے وہ صرف اس کمپنی نے بنایا ہے اور دیکھ لیں صدوکی یا مہا انڈا سب نے ابھی تک سینٹر مونو شاک پاکستان میں مطارف نہیں ہوئے دوستو بھی آپ سونڈ چیک لیں اس کے بعد میں آپ کو رائیڈ چیک کروں گا اب میں تو مزے سے اس کو چیک کروں گا اچھی بائیں گے دوستو اور آل اچھی ہے پیر پارڈ نہ ملنے کے وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہے لیکن اس کا کام بہت کام نکلتا ہے یہ کسٹمر کا کہنا ہے کہ میں نے دو سال اس کو چلایا اور ایک مطلب ناڑی کو دینے کی وجہ سے یہ کام ہویا ہے یہ مڈ فلاپ تک جنرین اس کے ساتھ لگا آتا ہے ہے بھی افتا یہ بہت آزی ہے دسک بریک اس کی ریئر بھی بہت اچھی ہے یہ خلپنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں بہت اچھی ہے دوستو ابھی ہم رائیڈ کریں گے یہ میرا میکنک ہے ایک شگیر ٹائپ یہ چیک کریں گے اس کے بعد ابھی میں اس کو چیک کروں گا اس کے انڈ میں دوستو آپ کو اس کی فل پکچر بھی دکھاؤں گا اور اس کا جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بالکل ساؤنڈ لیس ہے اس کا کوئی بھی ساؤنڈ نہیں ہے صرف سلنسر سے اس کا ساؤنڈ آتا ہے باقی بہت کچھ صورت بائیت ہے چلانے میں بھی مزہ ہے اور دیکھنے میں لک بھی بہت کچھ صورت دوستو میں اکتا ہوں میری انڈیو آپ کو پسازہ آئے گی میڈیو پسازہ لائے گی ضرور میں ضرور اس کو لائک کریں سبکس کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور دواؤں میں ضرور یاد رکھیں کوئی بھی وصلہ ہو کوئی بھی تشانی ہو تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کومیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو رہنمائی میری آپ کی ہوگی میں کھار دوں گا دوستو بہت مزہ آتا ہے یہ بھائیت کلانے میں میں آپ اس کو جب اس کا کام کرتا ہوں تو اس کے پر رون لگا کیا کھاؤں یہ بہت سپورٹی لوگ پسکی گیر بنے اللہ حافظ